اللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب بھائیوں اور بہنیں خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر برحم کرے جو اس وقت شدید بارشوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ان بارشوں کو رحمت بنائے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تنہوں کی شہادت سے جو ہم نے سبق حاصل کیا ہے اس پر کہ ہم نے کیا سیکھا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے اور آنے والی ساری نسلوں کے لیے کیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تنہوں کی شہادت کو معمولی مت سمجھیں یہ مت سمجھیں کہ حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ قربان ہو گئے اور وہ ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے اسلام کو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اور جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اس میں سب سے پہلی بات سبر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تنہوں ایک طرف تو ننے علی اسگر کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن میں جب تیر گستا ہے تیر آ کر لگتا ہے اور خون کا ایک فوارہ اُبلتا ہے باپ کے لیے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھوں میں اس کا بچہ دم توڑ جائے اور اس بدبختی کی ابتدا جو ہے شمر کے لشکر کی طرف سے ہو اور حضرت حسین رضی اللہ نے سبر کیا پھر ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید ہو رہے ہیں اور پھر مسلسل پیاس کی شدت ہے اور اس پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں اور اکیلے نہیں پورا خاندان برداشت کر رہے ہیں پورے اہلِ بیت برداشت کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دوسری بات جو اس یعنی دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کہ کچھ بھی ہو جائے حق کی خاطر ڈٹ جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کہو کہ میں ایمان لائے اللہ پر اور اس پر ڈٹ جاؤ حضرت حسین نے یہ کر کے دکھایا ایک طرف یزیدیت تھی اور یزیدیت کا لشکر اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ نے بیعت کیوں نہیں کی سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی حسین کی بیعت میں سب کی بیعت تھی حسین رضی اللہ عنہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور جب ڈٹ گئے تو آپ دیکھئے حق پرستوں نے کتنا وقت میدانِ کربلا میں گزارا اور کوئی ان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا ڈرتے تھے کہ حسین رضی اللہ تنہوں کے ہاتھ سے آج کٹ جائیں گے اور حق کے ساتھ جب حسین رضی اللہ تنہوں کھڑے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دین است حسین اور کس لیے کہ اسلام کو زندہ کیا حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے یزید کی بات کو نہیں مانا کیونکہ یزید ظلم کی علامت تھا اس وقت اور ایک فساد کی علامت تھا اور اس کے ساتھ دینے والے ابن زیاد اور شمر فساد کی علامت تھے آپ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے پتا تھا کہ گردن کٹ جائے گی اور گردن کٹوا دی لیکن حق کے خلاف نہیں اٹھے حق کو چھوڑا نہیں حق پر ثابت قدمی سے جمع رہے تیسرا سبق جو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں عزمائشیں جیسی بھی ہوں مصیبتیں جیسے بھی ہوں اپنا سر سجدے میں اللہ کے سامنے ضرور رکھنا ہے سامنے ابن زیاد اور شمر کی فوج کھڑی ہے اور اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کی فکر ہے اور اس وقت بھی حضرت حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور ان کو آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ حضرت حسین کو ہم ہرا نہیں سکتے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حیدر اقرار کا بیٹا ہے اور جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا تو اس وقت ان کی یہ جرعت ہوئی کہ وہ ان کے سر کو قربان کریں ہمارے لئے تیسرا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی حالات ہو ہم نے نماز نہیں چھوڑنی اور صحابہ کرام کا یہ شیوہ تھا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو اب یہ جو ملک میں حالات ہیں اس وقت بارش کی کیفیت ہے اور سلابی صورتحال اکثر دیاؤں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ وہاں پر نشبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آنے لگے ہیں تو ہمارے لئے یہ تینوں سبق ہیں کہ ایک تو ہم اللہ سے استغفار کریں سبر کریں اور نماز کا سہارا لیں تب ہی ہم حسین رضی اللہ تعالی کے ساتھی کلا سکتے ہیں کیا ہم حسینیت کے ساتھ ہیں یا زیدیت کے ساتھ ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اسلام علیکم